مکھی ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے کیسے بھاگ جاتی ہے جانئے ایک دلچسپ حقیقت مکھی کے بارے میں تو شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو نہ جانتا ہو کہ مکھی کیا ہے چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت امیر ہو یا غریب سب ہی اس کے ہاتھوں پریشان دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی غصی میں آ کر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہی بھاگ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل اس کی وجہ مکھی کی آنکھیں ہیں جو کہ تعداد میں ہزاروں ہوتی ہیں اور بعض ماہرین کے مطابق ایک جواں مکھی کے چھ ہزار آنکھیں ہوتی ہیں اب انسان کی صرف دو آنکھیں ہوتی ہیں جن کی بدولت کافی حد تک دیکھ پاتا ہے تو خود سوچیں کہ جس مکھی کی اتنی زیادہ آنکھیں ہوں گی اس کی بنائی کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی اس وجہ سے جب ہم اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسے پتہ چال جاتا ہے اور وہ ہاتھ کے مخالف سمت میں اڑ جاتی ہے اس مکھی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کفار کا نظریہ پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ نے مثال کی طور پر کیوں پیش کیا اب انہیں اگر علم ہو جائے کہ یہ کتنی عجیب و غریب خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہیں تو وہ کبھی بھی ایسا سوال نہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانو ہی کو اس لیے اگر کبھی مکھی مارتے ہوئے نشانہ چوک جائے تو پرشان نہ ہو کیونکہ اس کی آنکھیں آپ سے زیادہ ہیں اس لیے اس کا بچ نکلنا زیادہ ممکن ہے